بجلی پہلی مہنگی کی جا چکی ہے اور بھی مہنگی ہو جائے گی ہمارا کشمیر ذات نہیں ہوگا نہیں ہونے دیا جائے گا میں چار دن بار کے آگیا ہے سارے پاکستانی یوٹیوبر پیو کے پہنچ گئے میں سب سے پہلے تو ان یوٹیوبر سے یہ پوچھنے چاہوں گا کہ تم گئے کس کی پرمیشن لے کے ہو تم کو ویجا کس نے دیا جس پی اوکر میں آپ کھڑے ہو کہ وہ بھارت کے اٹوٹ انگ کا حصہ ہے پاکستان اوکپیڈ کشمیر کی عوام پاکستانی لوگوں سے بھی زیادہ دکھی ہے پریشان ہے بھر چکی ہے پاکستان سے کہاں فز گئے آکے تو خیر ان سو کولڈ تتاکتی آجاد کشمیریوں کے خیال دیکھتے ہیں تو چلتے پی اوکر جو انڈیا کے جو ہے اوکپیڈ کشمیر ہے اس سے کمپیڈیو لیگ اگر بات کی جائے تو انڈیویلپڈ ہے انفرسکچر نہیں ہے لوگوں کو وہ سہولتیں نہیں دی جا رہی جن کے وہ جو ڈیزرف کرتے ہیں جتنے ٹیکسز پی کرتے ہیں تو دیکھا جائے ابھی یہ تو شہر ہے ابھی جزے کا پہ آپ کھڑی ہیں یہاں پر آپ کو روڈ بھی مل جائیں گی انفرسکچر بھی قدرحال بہتر ہے باقی علاقوں کی نزبت لیکن یہی روڈ جب آپ تھوڑا سا آگے چلے جائیں گے نیلم ویلی کے روڈ پر چلے جائیں گے آپ کو بالکل نظر آئے گا نہ وہاں پہ انفرسکچر ہے نہ وہاں لوگوں کو ہسپٹل کی سہولت ہے اب نیلم ویلی سے لوگ ہسپٹلائز کے لیے وہاں سے زفراباد لے کے آتے ہیں کیونکہ وہاں پر ہسپٹل نہیں ہے کیونکہ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے لیکن ایڈ دین یہی ہے کہ جو غریب عوام ہیں ان کے لیے کوئی پروجیکٹ نہیں لگتا وہی پروجیکٹ لگتا ہے جس میں جو بڑی مافیا ہے جن کو لگتا ہے کہ ان کو فائدہ ملے ایک کشمیری ہونے کے ناتے ہمارے لیے جس طرح یہاں بجلی پیدا ہو رہی ہے ہمارے لیے فری بجلی ہونی چاہیے تھے اگر فری نہیں دے سکتے کم کم سستی ہونی چاہیے تھے اس وقت ہم تیس سے باتیس روپے فی یونٹ کے ساب سے پیے کر رہے ہیں کیوں فیجا خلیبہ تم کو تو بھارت کے کشمیر میں جلم دیکھتا ہے جبکہ وہاں تو ہے ہی نہیں کوئی جلم کہ مقبوضہ کشمیر بنے گا پاکستان ٹھیک ہے فوج تیار ہے اچھا قوم تیار ہے ٹھیک ہے ہم تیار ہیں اور جو تم نے اوکوپائر کر رکھا ہے کشمیر کو یہاں کی حالات تو دیکھو اب جبان اگلا گئی ہے اس کی 53 پروجیکٹ پہ کام کر رہے ہیں وہ اس وقت اگر بات کیجئے ان کے انفرسٹرکچر کی سر کیا کہیں گے کہ اب جمہو کشمیر اتنا ڈیویلپ ہو گیا ہے ایون ہم ایل ایسیو والی سائٹ پہ جائے تو وہاں سے ہی آپ کو ان کے ڈیویلپمنٹ کا اندازہ ہو جائے گا کیا کہیں گے ہمارے تو یہاں پہ سگنل نہیں آرہے تھے سر سگنل کو چھوڑے یہاں روڈوں کا حالات آپ دیکھنے سکولوں کا جا کے دیکھنے زلزلہ کے بعد کے پروجیکٹ اٹھا کے آپ پیپروں میں دیکھیں کتنے سکول انہوں نے لکھ کے دیئے کہ تباہ ہوئے ہیں اب ان سے یہ پوچھے جائے بنے کتنے ہیں باقی کدھر ہیں بھائی 20 سال گزر گئے ہیں 20 سالوں میں پریمری سکول نہیں جو بنا سکتے وہ کشمیر ازاد کرائیں گے یا ہمیں جو ہے وہ حقوق نہیں مل رہی ہماری گورنمنٹ کو اس بھی لی کہ کوئی ریالٹی نہیں مل رہی جس طرح پاکستان کے دوسری سوبوں کو مل رہے ہیں لانت ہے تم لوگ کے لانت اگر میں آپ سے پرسنلی پوچھوں آپ پاکستانی ہیں یا کشمیری ہیں میں کشمیری ہوں میں کشمیری ہوں میں بھائی کشمیری کیونکہ آپ دیکھیں نا انڈیا کے کشمیر سے اگر آپ کمپیریزن کریں وہاں کی لٹریسی ریٹ دیکھیں یہاں کی لٹریسی ریٹ دیکھیں وہاں پہ سہولتیں دیکھیں ہماری ایون کے ہمارے بارڈرز پر ابھی بھی گدوں کے اوپر لات کر وہ ان کے لئے کھانا لے کے جاتے ہیں کوئی روٹ نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے تو یہ ہے کہ جتنی سہولتیں وہ اس کشمیر میں دے رہے ہیں اس کشمیر میں کچھ بھی نہیں ہے یہی نہیں ابھی اور سنیے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی ہمارا سننڈر دیکھیں اس وقت چونتی سو روپے پینتی سو روپے کے سننڈر ہے وہاں اس وقت بھی سننڈر جو ہے پانچ چھ سو روپے گا ہے لیکسی میں پانچ چھ سو روپے گیا ہے آپ دیکھیں ہمارا ڈالتا فی کلو چھ سو روپے گیا وہاں اب بھی جو ہے ساٹھ ستر روپے گا ہو گیا چھ سو اور ساٹھ ستر یعنی دس گل اس کا بالکل بالکل ہمارا وہاں ہم آٹا دیکھیں ساڑھ چھ زار روپے گا من آٹا خرید رہے ہیں ٹھیک ہے وہاں اس سے بھی نصف ہوگا تیسرے قسم پر ہوگا یہ تو مجھے پتا تھا پہلے ہی پتا ہے کہ وہاں پر ریٹ کام ہے لیکن کچھ لوگوں کا یہ کہنا تھا ان کی کرنسی تھوڑی بہتر ہے اس وجہ سے ریٹ کام ہے لیکن اگر کرنسی کا بھی حساب لگائیں پھر بھی وہاں احساس تھا وہاں بھی حساس پائی ہے کہ ازاد کشمیر میں مہنگائی بھی بہت زیادہ ہے تو کیا یہ سمجھ سے ہے تو آپ کی اگر غریبوں کی بات کی جائے تو پاکستان کیا کامیاب ہوا ہے ازاد کشمیر کو واقعی پاکستان کا کشمیر کہنے میں ہاں اس میں تو کامیاب ہے پاکستان کا کشمیر کہنے میں کامیاب ہے اس لیے کہ آخر یہ لوگ بھوکے مریں گے جب تانگ آئیں گے انہوں نے کیا کرنا ہے انہوں نے پاکستان زندہ آباد کا نعرہ تو لگانا ہی لگانا ہے کیا کریں گے یا تو ہو نا کوئی ڈویلپمنٹ ہو کوئی سولو تو اس کے بعد بندے کو روٹی کھلا کے اچھی پوزیشن میں بٹھا کے پوچھا جائے آپ کیا چاہتے ہو پھر تو وہ کر سکتا ہے پنجھرے میں بند کر کے پوچھو گے تو وہ کیا بتائے گا اس کی بجا کیا ہے پنجھرے میں بند کر کے پوچھو گے تو وہ تو یہی بتائے گا کہ کشمیر بنے گا پاکستان کشمیریوں سے نہ تاکہ اللہ الہ الا اللہ تو بڑے مزے آ رہے تھے اس میں ہمارے بہت سے فیکٹر ہیں جن میں گفتگو نہیں کر سکتا تو برحال یہ بتاؤں گا گفتگو نہیں کر سکتا نہیں کر سکتا کسی مجبوری کی وجہ سے نہیں کر سکتا مگر کیوں ہمارے ہاں کرپشن بہت زیادہ ہے نیچے تھا کرپشن بہت زیادہ ہے تو سارا ہمارا پیسہ جو ہے وہ کرپشن میں جاتا ہے اور یہ ختم نہیں ہو سکتی یہ نہیں امید تو رکھنی ہے ختم تو ہو سکتی میں تو نا امید ہوں نہیں ختم ہو سکتی کرپشن ہمارا کوئی کام بھی ہمیں اگر ایک پیپر لیتے ہیں کسی سے ایک پیپر لیتے ہیں کسی بھی اپنے اکھو کے حوالے سے پٹواری سے ہمیں پیپر لیتے ہیں ہمیں پندرہزار کا ملتا ہے ایک پیپر پندرہزار ایک پیپر ملتا ہے ایک پیپر وہ آپ کی جگہ کا آپ کی جگہ زمین کا ایک کاغذ لیں گے پندرہزار یہ ہمارے علماء یہاں بھی کچھ چیزیں میں نوٹ کی ہیں کچھ لوگ بولنا چاہتے ہیں لیکن کیمرے کے آگے نہیں بولتے ہیں بس اس کی کئی مجبوریاں ہیں بہت نازک صورتحال ہے دوسری کشمیر کی نسبت اگر دیکھا جائے تو بہت زیادہ ہے بہت زیادہ ہے ٹو ٹائم آنڈرڈ پرسن آپ کر لیں زیادہ ہے زیادہ ہے اچھا دوسر نمبر پر یہ بتائیں یہاں پہ میڈیا نہیں آتا ہم تو وہاں پہ کوئی بھی میڈی میڈیا اٹھا کے دیکھ لیں وہاں پہ کہتے ہیں ڈیلی ہم صبح اٹھ کے نارے یہ لگاتے ہیں کشمیر بنے گا پاکستان یہاں پہ آکے لوگوں کی رائے نہیں ہم سنتا کوئی میڈیا دیکھیں پاکستان میں میڈیا زیادہ ہی نہیں ہے فجا خلیفہ دیکھ لو کیا چل رہا ہے تمہارے ملک میں اور کیسے بنا تھا پاکستان یاد ہونا چاہیے آپ سب لوگوں کو کتنی قربانیہ دی مارے باوجداد میں ایسے نہیں بنا تھا ہمارا پیارا مدن پاکستان دیا کی کمپیریزن تو امکاری نہیں سکتے کیونکہ ہم ان سے بہت زیادہ پیچھے ہیں کیونکہ ہمیں مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہمیں اس شیل میں نٹ شیل میں رکھا گیا ہے کہ ساری زندگی پچھلے سیونٹی یئرز میں آپ دیکھ لیں کہ ہم کہاں ہیں مایوسی گناہ ہے مجھے پتا ہے لہ تک نتو من رحمت اللہ لیکن الہات بتا رہے ہیں کہ ہم مایوسی میں اگر یہ بات کہوں گا بابانگ دول کہوں گا اور سو فیصد میری یہ بات درست ہے ہمارا کشمیر ذات نہیں ہوگا نہیں ہونے دیا جائے گا اور علامہ اقبال جنہوں نے پاکستان کا خواب دیکھا تھا پاکستان کے لیے اتنی جد و جہود کی تھی ان کی شائری سے نوجوانوں میں ایک ولولہ پیدا ہوا ہمت پیدا ہوئی انہوں نے کبھی نہیں سوچا ہوگا کبھی ایسا سلوک بھی کیا جائے گا یقین جانی ہے میرا دل دکھ رہا ہے بطور پاکستانی ان سب کا دکھ دیکھ کے تو میں موڈی جی سے یہی پراتھ نہ کرنا چاہوں گا موڈی جی جتنا جلدی ہو سکے ان کو ان کے دکھوں سے مقتی دلائی ہے اور پی اے کو کو واپس اپنے گھر لے کے آئی ہے اور آپ لوگو کیا لگتا ہے کمنٹ شیکشن آپ کا انتجار کرتا ہے کھٹاک چھے ہمارے دم چھاپ دیجئے کمنٹ سے اوکے اور ٹارگیٹ رکھتے ہیں پندرہ جار لائک کا اتنے تو پہنچائے دینا بھئیہ اوکے آپ لوگ اپنا خیال رکھیں آپ کا بھائی آپ کے لئے پاکستان سے لیٹیڈ ویڈیو لات رہتا ہے جائے ہنز مندے واترم جائے شیرام جائے شیرام جائے شیرام